موسیقی موسیقی الحمدللہ الحمدللہ السلام و السلام اللہ 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 حدیث کے مبادی ہم نے پڑھنا شکریہ تھی اور اس میں کلدیر کی سطروں کا ہم نے بتانا کی جائے میں یہ بات اتدا ہی میں ارز کتبہ ہوں کہ مارے پاس اس وقت جو انہ کا دین ہے وہ جتنا کچھ میں تحقیق کر سکا ہوں اس کی بغیار پر بغیار کسی بردود کے کہا جا سکتا ہے کہ ہم کو بلکی علماء مستقی ہوا ہے یہ بات بھی عوازے پر چکا ہوا کہ علماء کوئی دینی اسطلاح نہیں ہے بلکہ یہ کسی بھی کائی کی چیز کی ملکل ہوئے کے لئے یہ ذرائع میں سے سب سے بسترددری رہے ہیں دنیا بھر میں جو علوم ملکل ہوتے ہیں اگر وہ ماضی میں کبھی تقریب پائے ہیں وہ ہم تک یا اس ذریعے سے پہنچیں گے یا پھر اخبار احاد سے پہنچیں گے اخبار احاد کے بارے میں میں نے یہ بات ارز کی تھی عام طور پر وہ چیزیں ہم کو ملتی ہیں وہ اسی ذریعے سے ملتی ہیں لیکن دین کے معاملے میں یہ تب واضح ہو جاتی ہے کہ وہ بلکہ ملکل ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارا چا سارا بھی کہے ہی یعنی اس کے بارے میں ہر چیز یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے اس میں کوئی اختلاح نہیں ہے اس اصول کو سامنے رہ کر میں نے وہ مبادی بھی آپ کے سامنے بیان کر دیئے اس سے سنت مدیب کی جاتی ہے اور سنت کی پھر اس بھی آپ کے سامنے آگئی اس میں پچھلی دو تیم رشستہ اور باز ناظر بحثیں بھی ہو گئی کہ جو چیزیں میں نے اس فریس میں شامل نہیں کی تو یہ وجود اور کی طرح نہیں کیا حدیث کے معاملے میں کیا مسائل تعدہ ہوتے ہیں یہ تو ابھی ذریعے بحث آئے گئے حدیث کیا ہے اس طرح میں حدیث کہا کس چیز ہو جاتا ہے حدیث کے بارے میں ہمارے پاس کیا معاد موجود ہے یہ کس طرح مرتب ہوئی ہے اس کے مختلف ادوار کیا ہے اس میں حنی چیزیں کس طرح سے اہد بہت کرتکہ قدیر رہی ہیں میں نے اس کا ایک مختصر اور ایمالی نقشہ پچھلے لیکچر میں پیش کر دیا یعنی جو بتایا تھا یہ پورا کا پورا پھنگ بنیادی کس طرح ہاتھ کے ساتھ کیسے ہم تک پہنچا ہے اس میں بڑی بڑی کتابیں کون سی ہوئے کم چیزوں کی طرف ہم اس کے اصولی و باحث کے لیے رجوع کرسکتے ہیں تو بیئی اجمال یہ چیزیں اس میں بڑی 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 اب ہم اس سے پیدا ہونے والے مسائل کا مطالع کریں اور یہ بھی دیکھیں گے کہ میں اپنے حقیل علم کے حد تک اس کو کس ضاویہ مرف سے دیکھتا ہوں تبید کی ہے چند سپریں میں پک پڑھ رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون و فیل اور تقریر و تصوید کی روایتیں جو زیادہ تر اخبار آہاد کے طریقے پر رکھ ہوئی ہیں اور جنہیں اس طلاح میں حدیث کہا جاتا ہے اس میں ایک تعریف قابل بہت ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کون فیل اور تقریر و تصوید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تو بات ہے یعنی حضور نے کوئی بات فکر اس کو کسی شخص نے سنا اس میں آگے اس کو بیانتا ہے یہ کون کی روایت رسول اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا کام کیا بلتینی لحاظ سے اخلاقی لحاظ سے نیت کا حاضرت یا کوئی باقی ایسا سردد ہوا جو آپ کے فیل کی صورت میں تھا تو اس کو کسی شخص نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا لیا اور آپ نے اس کام پر کوئی نکیر نہیں کروائی یعنی کوئی ملکی تصرا نہیں کیا ایک آدمی مثال کے طور پر درم نوان پڑتا ہے تو آپ نے اس کی نماز کو دیکھا اور اس کے بارے میں کوئی ملکی بات نہیں تو یہ گویا تصریف ہو گئی یعنی یہ باقیہ اگر جان ہو گیا ہے تو یہ تصریف یا تقریر اس کے لئے استعمال کی جاتی ہیں تقریر اور تصویر تقریر برقرار رکھنا تصویر اسے صحیح قرار دینا اور یہ صحیح قرار دینا اصل میں خاموشی سے یعنی اس کا مطلب دینا ہے جب تو صحیح زبان سے قرار دیا گیا تو وہ کون ہو جائے یعنی تقریر اور تصویر کا مطلب دینا ہے پھر اس کے آگے یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ زیادہ تر اخبارِ احاد کے طریقے پر دلتے ہیں یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ جیفن بن طوال کی آرہی ہیں نصمن بعد نصمن سائے لوگ اس کی قوائی دے رہے ہیں صحابہ اقراب کا اس پر اجماع ہے بعد کے لوگوں کا اس پر اجماع ہے یہ ایک تو چار آدمی ہوگی اور میں نے یہ بات بھی ماضح کر دیتی کہ اخبارِ احاد میں اگرچہ درس واحد استعمال ہوتا ہے لیکن یہ اسطلاح ہے اور یہ اسطلاح جن جن معنی میں استعمال ہوئی ہے اس کی تفصیل میں بیچھے بیان کر چکا ہوں یعنی حلیث کی جو اہم قسمیں ہیں غریب ہے حدیث ہے اس کو بھی بیان کر چکا ہوں اس سے پہلے ہیں یعنی اس فن کا عمالی تعرف پچھلے لیکچرز میں ہو چکا ہے اخبارِ حاد کے طریقے پر نکل ہوئی نہیں اور جنہیں اسطلاح میں حدیث کہا جاتا ہے یعنی عام طور پر ہم یہ کہتے رہے گی حدیث ہے حدیث میں سے تو ہر بات کو کہا جاتا ہے لیکن یہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فیر اور تقریر و تصویر کے لیے خاص ہو گیا جاتا ہے ویسے تو عربی زبان میں ہر بات کو حدیث کہا جاتا ہے جہاں تک کہ قرآن نے قرآن کو حدیث کہا تو یہ یہ حدیث میں بات ہوئی ہوگا ہے ہے نا قرآن میں یہ یعنی یہ جو قرآن ہے اس کے پاس تم کس بات کو مانوے تو حدیث ایک عربی زبان کا عام لگا ہے اس کا مطلب بات لیکن یہ ایک اسطلاح میں بات ہوگی اور اس میں طور اور فیل اور تقریر اور تصویر تینوں چیزیں آگئے ہیں میں نے یہ کہا کہ ان کے بارے میں یہ دو باتیں ایسی واضح ہیں کہ کوئی صاحب علم انہیں ماننے سے انکار نہیں کرسکتا ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور تبلیغ و اشارت کے لئے کبھی کوئی راہے رہے تو حضور قرآن مجید کے رسول ہے کہ اللہ کا دین پہنچانے کیا ہے قرآن مجید نے یہاں تک کہہ لیا ہے کہ اگر آپ نے اس دین کو پہنچانے کا اعتمام نہیں کیا تو گویا آپ نے اپنے خریضہ رسالت کو ادا کرنے میں کوئی کیا ہے فَإِلَّمْ تَفْل فَمَا بَلَّةَ تَعِسَادَ یہ چیز لبیس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بنا دیتا ہے کہ دین کی حصیت سے جو چیز بھی آپ کے جو حکم بھی لوگوں پر پہنچا ہے اس کی حفاظت کا بھی اعتمام کا ہے اور اس کی تبیغ و اشارت کا بھی اعتمام کا ہے حدیث کے باہر میں میں نے پیشی تفہہ یاد کر دیتا ہے کہ پورے زخیرہ حدیث کو پڑھنے کی باہر میں چار روایتیں ہمارے سامنے میں نے پیشی تفہہ جس میں خود حدیث کے باہر میں کوئی تفہہ چار روایتیں میں نے پیشی تفہہ کیونکہ بڑا وسیل ذخیرہ میں یہ کہہ سکتا ہوں تو اس پر ایک نظر میں نے ڈال لی ہے ممکن ہے کہ کوئی چیز رہ گئے لیکن اپنے علم کے حد تک چار روایتیں ہیں چار روایتیں ہیں جن میں خود حدیث کے باہر میں بات کرتا ہوں ان میں سے بھی کہ روایت تو خطبہ ہی جو تفہہ یعنی کوئی بھی معقول آدمی نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کوئی عمومی حدیث کو پہنچانے کا احتوام کیا جا رہا ہے بلکہ حضور میں جو بات کہی وہ یہ ہے کہ میں نے اس میں کوئی خطبہ کیا ادمیت کی حامل خطبہ رہا ہے کہ آخری آپ کا وہ خطبہ ہے تو جو لوگ جو نہیں ہوتا رہے ہیں یعنی اگر بالکل عقل عام کی نوشنی میں لے کریں کوئی حدیث کی حفاظت و احتمام کا مضبور نہیں پہر رکھے جاتے پر یبلیو شاہد رکھائے اس پر میں نے عرض کرنیا تھا باقی جو دو روایتیں ہیں ان میں زیادہ صرف جو بات مانو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے اس کو پسند فرمائی یعنی آپ نے یہ بات پسند فرمائی کہ لوگ کوئی میری بات اگر سنتے ہیں اچھی طرح اس کو آخذ کرتے ہیں اور وہ کوئی دین کی بات ہے تو یہ لوگوں کو پہنچا تھا یعنی زیادہ سے زیادہ جو بات ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوتی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمائی اور چوتسی روایت میں تو صرف آپ نے اس بات کی تمدیل فرما دی کہ دیکھو میری طرف کوئی ایسی بات منصوب نہ کرنا جو بلک ہو ایسا کرو گئے اور کوئی جھوٹی بات ہوں تو یہ پیامت میں جہنم نے اپنا ٹھٹانہ بنانے کی گوئے یہ ایک منفی بات ہے جس میں آپ نے لوگوں کو تمدیل کریں کہ کوئی غیرت بات میری طرف مجھول نہ کریں بائیتوں میں کہہ سکتے ہیں کہ انہیں پسند اچھی بات ہے یعنی یہ اللہ تعالیٰ وہ سادمی کو طرف تازگیتا فرمائی میری بات سنتا ہے تو اس کو سمجھتا ہے نہ اس کو آخفارت کہہ سکتے ہیں اور نہ تبلیغ و اشاہت کا احترام نہیں سکتے ہیں پورے ذکیلہ حدیث کی اندر یہی چیز ہے اس سے زائد کوئی چیز نہیں ہے تاہل کیونکہ اگر سامنے آجے تو اس پر غواب کیا جا سکتا ہے اس کو یہ سکتے ہیں یہ کوئی نادر یعنی اس کی یعنی اس کا کسی شخص نے پر بھی دعویت کی زیادہ اصلادہ جو کچھ کہا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ صحابہ اکرام نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی ہے یعنی اس کی محسوس کیا اس میں بھی صحابہ کا اختیار تمیزی استعمال ہوا یعنی صحابی وہ پسند کیا بات جانتے ہیں کسی نہیں پسند کیا بات نہیں جانتے ہیں اور میں نے یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ اس میں دونوں طرح بھی بزرگ ہیں یعنی بعض وہ ہیں جو بہت زیادہ حضور کی باتیں سنتے ہیں بیان بھی کرتے ہیں اور بعض وہ بزرگ ہیں اور اس میں دل طرح صحابہ شامل یعنی سید نابو بگر شدید ہیں سید عمر ہیں جو ان کے ہی مہتاس ہیں اور وہ کبھی یہ ذمہ دینے کیلئے آسانی سے تیار نہیں ہوتے کہ ہم بزرگ کی کوئی بات آپ کی طرح پسند کرتے ہیں چنانچہ وہ بہت کلیر اور روایہ یعنی بہت تھوڑی روایتیں ان سے ملی ہیں وہ اس میں مہتاس سنت میں بھی بات سید ان طرف اشارہ کر دیا تا ہے کہ سید نابو رضی اللہ عنہ تو بعض اوقات صحابہ اکرام یعنی درمیان میں کوئی واستہ حیل نہیں ہے اگر کوئی بات محسوس کی ہے کہ یہ بات کوئی سمجھ میں نہیں آرہی تو انہوں نے کہا کہ شادت نہ ہو ورنہ میں تمہاری ترپوڑے برسا ہو قسمت ہو یعنی صحابہ اکرام جن کے بارے میں یہ بات سیاست کی جو عرور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی فیوٹی بات مجھا دیں گے اور یہ معاملے میں بھی وہ اس حد تک مقاب ہے ان روایتوں کی طرف میں نے اشارہ کر دیا تا ہے جن میں خوب رسالت محاب سے پسند کوئی بسلہ ذریبہ سا گیا اور صحابہ اکرام میں سے ایک جنرل طرح صحابیہ نے دوسرے کی جن کی بات کریا چنانچہ سیدہ عائشہ کی تنقید ہیں وہ تو ہماری اگری تاریخ کا حصہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کے باہر میں یہ بات سننے مگلپی کی اور ایک ایسی بات مصروف کر دی اور حضور کی طرف یہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ فرمایا کہ آدمی جھوٹ تو نہیں کوتا ولیکن اس سمعیو کی بات سننے مگلپی لگ جاتی ہے اور قرآن کی روشن میں تلقید کر کے بتایا کہ یہ بات نہ صرف کہ سننے مگلپی لگی ہے بلکہ قرآن کی روح سے صحیح کی اس کی طرف بھی میں اشارات کر چکا ہوں چنانچہ یہ جو سارا پسنگل ہے اس کی بریانت پر یہ کوئی مختلف بھی بات لگتا ہے دوسری چیز دوسری یہ کہ ان سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ کبھی علم یتین کے درجہ تک نہیں ہوئے اس کے لئے ہمارنی اسطلاح ہے کہ یہ ظنمی علم ہوتا ہے اور یہ بات سکرسنے لیجے ظنمی علم کا مطلب نہیں کہ اٹھ کل پچو ہے یا لوگوں میں ایسے ایک دن ڈالے لگا ہوئے ہیں وہ یتینی کے مقابلے میں بلتا ہے یعنی ذنمی بھی گویا ایک اسطلاحی درست بن لیا ہے اور کم و بیش اسی مقہوم میں جس مقہوم میں مثال جتا ہوتا ہے قرآن مجید میں آیا ہے اہل ایمان کے اعصاب جانتے ہیں قرآن میں کہایا کہ یَذُلُّونَ عَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهُمْ یعنی انہیں اس بات کا گمانہ غالب رہتا ہے کہ ان کی ایک دن ان کے پروردگار سے ملاطات ہوئی تو ظاہر ہے کہ یہ جو ذن ہے یہ کوئی اٹھل پچو چیز نہیں ہے مطلب ہی ہے کہ اکلی رحاظ سے اس بات مہت کرنے کیا سمجھتے ہیں ان کا ایک عمومی اعتبار ہے یہ ہی ہم سب مسلمانوں کا معاملہ ہے ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے قیامت کو دے لیا ہے یا اس کے بارے میں اس قطعیت کے ساتھ کھڑے ہو گیا ہے یہ گویا کہ یہ علم اليقین کی چیز ہو گئی ہے اس کو قرآن میں بھی یہ ظنلون آتنا ہم مرات مرآبیل میں گال کیا ہے عقل معاملات میں وہ چیزیں جے نظر نہیں آتی ہیں جن کا برایاس مشاہدہ نہیں ہوتا ان کے باہر میں یہ ایک علمی اسطلاح ہے اس کا مطلب ہرگز کوئی اٹھل پچو بات نہیں ہے بعض لوگوں نے جو اس فن کی تاریخ سے واقع نہیں ایک اکان کر لیا کہ جب فلماء یا محکتین یہ کہتے ہیں کہ حدیث سے ذنی علم حاصل ہوتا ہے تو قرآن میں تو کہایا اس بات کو ہوتا ہے جو نے کہایا ذن کیا چیزیں اور ذن کا لنگ دول معلوم استعمال ہوتا ہے یہاں اس سے براہ جائے کہ یقین کے درجے کو نہیں پہنچتا یعنی قطعیت کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا البتہ تمہا نے غالب کیا یعنی قرآن اجاز سے برناہ ہے یہ بات ٹھیک لگتی ہے کہ حدیر نے فرمائی ہوئی اس کا مطلب یہ بہتا ہے تو ان سے تو علم حاصل ہوتا ہے وہ کبھی علم یقین کے درجے تک نہیں پہنچتا کیونکہ یہ لفظ بہت موضوع پہنچتا ہے اس کو کبھنچتا ہے یعنی ایک دوسرا اسلوح افتیار کر گئی ہے جو کبھی علم یقین کے درجے تک نہیں پہنچتا ہے یہ بریقہ اب میں آپ سے یعنی کہتا ہوں کہ یہ بات علم یقین کے درجے تک نہیں پہنچتا اس کو ہمارے قنمات نہ صرف کیا کہ سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں بلکہ اس کی بنیاد پر پورے دین کو پھر دیکھنے میں جو مسائل تعالی ہوتے ہیں ان سے ہی اندامہ ہو سکے گا کہ وہ کیا خدمت میں اندام جانے کی کوشش کی ہے اس کی پھر تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم اس میں آمین ہوں سب سے پہلے آپ یہ دیکھئے کہ جب دین عقص دیا جاتا ہے ایک طریقہ تو وہ ہے نا جس کو آپ میں نے یہاں آزے کر دیا کہ ہمارے پاس قرآن مزید بل اجماع موجود ہے ہمارے پاس اللہ بل اجماع موجود ہے ہمارے پاس اللہ بل اجماع موجود ہے ایک طریقہ ہی ہے یہ طریقہ کیونکہ اخدار نہیں کیا گیا اور اس میں قرآن مزید کا معاملہ تو باہر ہو گیا کہ وہ قطعی ہے یعنی وہ قطعی اس ثبوت بھی ہے قطعی اس دلالت میں یہ معلوم ہو گیا لیکن جو کچھ ہم کچھ سنت کی حیثیت سے ملتا ہے تو چونکہ میں ارس کر چکا ابن عبدالبرد کا وقت صداحی جو اقتباس تھا یاد ہوگا کہ اجماع سے بھی سنت منتقل ہوتی ہے اور اخبار احاد سے اجماع کا حصہ تو واضح ہے لیکن اخبار احاد سے منتقل ہوتی ہے تو بھی کیا ہوتا ہے یہ دیکھئے اس کو کیسے دیکھتے ہیں حنفیق و قرآن اس سالی بات کو کہتا ہے راکل پناہ ہے اور یہ نورالعظار کی شرعہ ہے اس میں یہ بہت بہت پر تفصیل کے ساتھ اور پڑے ہی کوکم انداز میں ہوئی ہے یہ کہہ دیں کہ اینم اَنَّ الْعَدِلَّهَ الْسَمِيْا اَنْوَاءَ اَرْمَانَ یعنی ہمارے پاس جو دین ہے وہ ایک سمائی تھی جو قرآن پڑھا گیا سنو 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 یہ سارے دلیلیں ہیں یہ عقل ہی نہیں ہیں اس سے مراد کیا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین میں عقل پر کوئی دخل نہیں ہوں مطلب یہ ہے کہ یوں نہیں ہے کہ ہم دین کو اپنی عقل سے بنا لے ہیں بلکہ جو ہم کو ملا ہے پیغمبر اس کو ہم پہ ہم کرتے ہیں اس کو دلائلِ سمیعہ کہتے ہیں سارا سارا کوئی ایک سمائی چیز ہے ہم نے اس کو سنا ہے اللہ کے پیغمبروں سے ان کو عقل نے بحی کی اور ان نے ان کو بتا دیا تو یہ چار قسموں کی ہیں ساری کی ساری یعنی دین جب جیان کیا جاتا ہے میں ہم یہ کہوں گا کہ جب دین جیان کیا جاتا ہے تو دلیل ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دلیل باب یہ چار قسمیں ہیں اس کی پہلے قسم کیا ہے پہلے قسم یہ ہے کہ ثبوت بھی بلکل قطعی ہے اور دلالت بھی اس بات کی بلکل قطعی ہے یہ بات کیوں کہتے ہیں یہ بات کیوں کہتے ہیں مثال کے طور پر قرآن کا ثبوت قطعی ہے مثال کے طور پر نماز بلکلہ منتقل ہوئی ہے اس کا ثبوت قطعی ہے لیکن قرآن کی ایک آیت کو ہم نے سمجھنا ہے اگر تو سمجھنے کا معاملہ یہ ہے کہ اقتلاعات کی بنجائش نہیں ہے تو پھر یہ قطعی دلالت بھی ہوگی ہے اور اگر اس کے معاملے میں دو رائے ہو سکتے ہیں تین رائے ہو سکتے ہیں لوگ مختلف بھی ہو گئے ہیں ہو سکتے یا نہیں ہو سکتے لیکن بار ہو گئے ہیں تو پھر وہ قطعی دلالت نہیں ہوگی تو پہلی قسم یہ ہے کہ قطعی ثبوت ہو اور قطعی دلالت بھی ہو کل نسوس البت بات کی اس کی مثالوں نے کیا دیئے کہ جیسے دل اجماع منتقل ہونے والی چیزیں جیسے قرآن ہے یا جس طرح جناس کرتے ہیں سنت ہے اور اگر انہیں لوگوں کی تعبیر مصبی سنت کا وہ حصہ جس کو یہ بھی اسی دائیے میں رہتے ہیں تو یہ پہلی صورت ہے دوسری کیا ہے وَقَطَئِيُ ثُبُوت ذَنِّدْدْدْلَالَ یعنی ثبوت تو قطعی ہے قرآن میں ہے آیت موجود ہے ثبوت تو قطعی ہوں گیا یعنی حضور نے قرآن میں یہ آیت ہم کو دی ہے اور ہم تک ہی پہنچ گئی لیکن آیت کے ماملے میں دو چار پہنچ آرہ ہو سکتے ہیں کیا ہو جائے ذَنِّدْدْلَالَ اس کی مثال ہو جی ہے لیکن آیاتِ الْمُعَبَّلَ یعنی تو وہ آیتیں جن کی تعلیل کی جائے سکتے ہیں اور جانے سے تعلیل کی جائے سکتے ہیں تو وہ آیات میں مہتا ہے کہ تعلیل نہیں آپ نے پڑھا بسکتے ہیں لیکن جن کے بارے میں تعلیل کا بار سکتا ہے ایک صحیح میں لوگ کہتا ہے کہ میرے کارم مدعی ہے دوسرا کہتا ہے کہ میرے کارم مدعی ہے تو یہ بھی سورتیں ہوگیں پیسری شورت کیا ہے وَرْزَنِّ وَثَبُوت یعنی ثبوت اَقْقَتَعِ دے گا جو چیزیں جو چیزیں آپ بارے آہاد سے ہم کو منطق ہوتی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں ایک قاعدہ آسکے ہیں لیکن ان میں یقین کے درجلت کرتے ہیں لیکن یہ کیا چیز ہوگی یہ اب ذنی و ثبوت ہوگی یعنی اس کا ثبوت ذنی ہے ذنی و ثبوت کتا ہے یددلالہ یہ کیوں مسرمِ حدیث ہے ذنی و ثبوت تو ہوگئی یہ تو نہیں یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ ایسی فرمایا ہے ایسی فرمایا ہے تو ثبوت میں تو ایک درجہ کا گوان موجود ہے لیکن جو کچھ بھی ہمارے پاس پہنچا ہے اس میں کوئی بہت نہیں ہوگی یعنی اس کی دلالہ مطلب یہ ہے مطلب یہ ہے کہ اس کی مدعہ کے باہر میں اختراب نہیں ہو سکتا ہے مثال کے باہر پڑھو اس میں تو بہت نہیں ہے تو یہ چیز کیا ہے اب اس کی مثالوں نے بھی چیز ہے دیکھئے پہنے کی مثال دیکھ کن رسوسی المتواترہ یعنی قرآن مدید یا جو چیزیں متواتر ہیں یا جو چیزیں علماء سے ہیں دوسرے کی مثال ہو رہی تھی ہے آیات یعنی یہاں بھی کوئی حدیث نہیں جائے بیس آئیت اس لیے تو وہ قطعی ثبوت کی دونے سورچ ہو کن آیات المعاملہ تیسرے کی مثال میں آپ کہتا ہے کہ اَخْبَارِ الْعَحَادِ اَلَّتِيمَ وَخُونَ وَحَطَقُونَ یعنی یہ تیسری قسم میں تو معلوم ہو گیا نا کہ اَخْبَارِ الْعَحَادِ کی کوئی چیز بھی کبھی علم یقین کے درجے تک نہیں مانن جائے یہ کٹیگری جیسے ہی شروع ہوتی ہے تو آپ یہ ذرنی اس سے ہاں دلالت قطعی ہو سکتی ہے اور دلالت قطعی کا مطلب نوازے کا یعنی اس بات میں کوئی بحث کا سوال نہیں ہے یعنی یہ بحث تو ہو سکتی ہے کہ یہ حضور سے ثابت ہے یا نہیں لیکن جو کچھ بھی آگیا ہے ہمارے پاس اس کو سمجھنے میں کوئی مسئل نہیں کرتا اس کو کہیں گے تلالت قطعی چنانچہ نے اس کو بلاہت کرتی کہ اَخْبَارِ الْعَحَادِ یعنی اس کی مثال ہے اَخْبَارِ الْعَحَادِ ان کا مقوم بالکل تلالت قطعی اور چوتھی بھی سنتیاں تلالت قطعی یعنی ثبوت بھی ذنی ہے وہ تو ہے اَخْبَارِ الْعَحَادِ کا جو بات تو سرئی ہے اس میں بھی دو چار پاندس آراب ہو جاتی ہے یہ جا ہے کہ اَخْبَارِ الْعَحَادِ اللَّهِ بھی مفوم ہوا ذنی اس کی مثال وہ اَخْبَارِ الْعَحَادِ ہیں جن کا مفوم بھی کتا ہی نہیں لیا بنکہ وہ ذنی ہو جائے آپ بھی دیکھیں کہ اس میں ہوا جائے یعنی اَخْبَارِ الْعَحَادِ دو قسم اَخْبَارِ الْعَحَادِ وہ ثبوت کے لئے ہر حال میں ذنی ہے جلالت سے ان کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ جن میں کوئی اختلاف کا سوال نہیں ہے سمجھنے میں اور ایک وہ کی جن میں ہو سکتا ہے یہ چاروں قسمیں ہوگی اب میں نے کہا تھا کسی وقت کہ ہمارے فقع اس کی بنیاد پر فقع فقع احناف یعنی یہ بڑی دلچسپی دیکھ تو یہ ہے نا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے خوکم دیا ہے تو خوکم دیا ہے اور یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ خوکم ہمارے لئے فرض ہے یا یہ چیز مستخد ہے دیکھ تو یہ صورت یہ صورت سمجھ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی کوئی خوکم دیا جائے گا تو اس میں یہ سوال پیدا ہو جائے گا کہ یہ ہم پر لازم ہے یا یہ پسند نہیں کرتا ہے یہ ہمارے لئے مملو ہے کہ اللہ پسندیدہ بات کی ہو جائے گا لیکن ان حضرات میں کیونکہ اخبار احاد کو شامع کر لیا ہے اب جو سنگیل مسئلہ تعدہ ہوئے وہ یہ ہے کہ یہ چیز کے وجود اور عدم وجود کا حیثنہ اصل میں اس کے ثبوت کی صرف ترکم دوری کے لئے پر ہے میں یہ بات بازیں نہیں کرتا ہے نہیں نہیں کیا اس کو یاد ہوگا میں نے شہادت کے معاملے میں بڑی سخت تلقیب کی تھی بات کے اوپر جب ہمارے قانون بنائے گیا عدالت میں بھی کیتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے کہ اگر فنا اور فنا طریقے سے جرم ساکت ہوگا تو حد کی سزا ہوگی اور فنا اور فنا طریقے ثابت ہوگا باتتا ہے یعنی یہ کیا چیز ہے جرم یہاں ثابت ہوتا ہے ثبوت اور عدمِ ثبوت کی درمیان کوئی چیز نہیں ہے یعنی جرم کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ نمیان میں ایک فیصد ثابت ہے جب وہ سو فیصد ثابت ہوتا ہے تو ثابت ہوتا ہے ورنہ ایک فیصد شلے کا مطلب بھی یہ کہ جرم ثابت نہیں ہو کامل کنس یہ کہتی ہے تو میں نے سوالوں کھایا تھا کہ اگر آپ کے خیال میں جرم ثابت ہو گیا تو حد کی ہوئی اور اگر ثابت نہیں ہوا تو تعریق ہوتا ہے یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ جرم تو ثابت ہو گیا ہے لیکن جرم کی نوئیت ایسی ہے اور جرم ایسے حالات میں کیا گیا ہے جو مجرم کے آیت کا مستحق ہے یہ بات پر عصرم جاتی ہے ہر معقول آتی بھی سمجھ جاتی ہے اس لیے کہ سزا کنی کنی دی جائیت جاتی ہے سزائے مختلف ہو سکتی ہے لیکن سزا میں فرق اگر تو جرم کی نوئیت اور مجرم کے حالات کی بنیاد پر کیا گیا ہے تو میں مانتا ہوں لیکن اگر سزا میں فرق کی بنیاد ثبوت تک کم یا زیادہ ہونا ہے تو یہ بات نہیں مانگا یعنی اس کو common sense قبول نہیں اگر کوئی دوسرا بھی اس بات کو مانتا ہے تو اس کو رات بنا چاہیے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے اگر ایک فیصد مشروبہ رہ گیا ہے تو جرم ثابت نہیں ہوا جرم کے ثبوت کے معاملے میں جج جاتا ہے مجھے تردد ہے تغا نہیں دے سکتا ہے نہیں دینی چاہیے اس آگے میں دانا چاہیے سکتا ہے یعنی وہ یہ چیز یہ ایک دوسری چیز ہے یعنی کیا اس درجہ تک ابھی پہنٹ نہیں سکتا ہے نہیں جو ہمارے پاس موجود ذرائب ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر وہ مطمئن ہو جائے اس بات کے اوپر کی جرم کوئی ہے تو اس کو صداد یعنی کہتا ہے وہ خود اقرار کر رہا ہے کہ جرم کے ثبوت میں نقص رہ گیا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس کو سو بڑے دلات صحاب نہیں کارتا ہے تو میں نے اس پر تنجیل کی میں دین کے معاملے میں یہ بات کرتا ہوں نہیں آپ کہتے ہیں کہ اس کے ثبوت میں کمزوری ہے اس لیے فرد نہیں ہو یہ کیا بات ہے یہ ہے نا مسئلہ اب یہ دیکھئے ان اعظام میں ایک کتاب ہے جس میں نے یہ سنایا ہے اس میں اوپر جو بحث ہے وہ واجد کی ہے رفیوں کی ایک اسطلاح ہے نا فرد کے درمیان میں ایک واجد کی ہوتا ہے واجد کی انہوں نے تشریح کیا ہے کہتے ہیں شریعت میں واجد کیا ہے اسم لما لزمنا بے دلیل فی حصبا یعنی واجد وہ ہے کہ ہم پر نازم ہو گیا ہے ایک ایسی دلیل سے بسم شبہ ہے یعنی آپ یہ کار نہ کریں آپ یہ دیکھئے اسی حصورتوں پر کٹیلائز کر رہے ہیں ساری بات کو آپ نے چار چیزیں دیکھی کیا تھی دوسری کیا تھی کٹیل سبوت ذنیل دلال دوسری کیا تھی ذنیل سبوت چار چیزیں دلال چیزیں دلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کا معاملہ کمزور ہو گیا دیو ہے نا اس کی برات پر فرق کر بہا ہے کہتے ہیں فَبِّ الْاَمْبَل پہلی سورت پہلی سورت کامسی ہے یعنی قدود بھی متواقر نصوص دین میں رکھی ہے فَبِّ الْاَمْبَلْ يَسْبُتُ الْفَرْزِ برن حرام یعنی پہلی سورت میں کیا ہو جائے گا فَبِّ الْاَمْبَلْ يَسْبُتُ الْفَرْزِ برن حرام لیکن فَرْز نکھی گئی برن کو اطلق بیعد ہے مرات عصر چاپ کو ان لوگوں کا موقع پر وہ سب جا رہا ہوں فَبِّ الْاَمْبَلْ يَسْبُتُ الْفَرْزِ برن حرام کیا نیس کے فَرَز سادف ہو جائے گا حرام سادف ہو جائے گا فَالِ تَفْرْزِ اگر کسی چیز کو لازم کیا اور کسی سے منا کیا کوئی حرام ہو جائے گا اچھا وَبِّثثَانِ وَسْسَلِسَ ثَانِي وَسْسَلِسَ ثَانِی وَسْسَلِسَ کونسی ہے یعنی قَتَعِعُ ثُبُتَرْ زَنِعُ دْلَالَتِ کس سے کیا ہوتا ہے قَسْبُتُ الْوَجُودْ تو بہتا ہوجیانا اوپر اور سر بات کر کے اس کے ذریعے سے کیا ہے؟ واجب ثابت ہوتا ہے اور دوسری جانب جانب اس کے نقیز میں کیا ثابت ہوتا ہے؟ کرا حقوق تہین آپ نے سنا ہو نا کبھی کبھی معلومی ہوتا ہے مقروح تہینی مقروح تہینی بڑی دلچسپ اس طرح ہے مطلب یہ ہے کہ حرام ہے نہیں نہیں تھوڑا سے کم ہے تیمیل کو دھیکتا بھی ہے یعنی کہ کوئی چیز ہے اسم اللہ با نظم ہے نا بے دلیدن تھی یہ شبہ یعنی تحقیق کرنے والے نے محسوس کیا کہ بہت باہت آگلی تھی نہیں کس طرح ہوتا تو وہ کیا کرے گا فرم نہیں کر رہا فاجب کر رہا اچھا کبھر رابی چورسی صورت کیا ہے؟ یعنی ظنی اور ثبوت اور دلالت بھی ظنی ہیں یہ دورائیں ہوں سکتی ہیں یہ مطلب کیا ہے اس بات کا اور ہے تو خبر باہت جو ظنی ہوتی ہے کیا ہوتا ہے؟ یثبت و سننہ معنی استحباب کہہ جانا یہ کی سنت یعبوزی کی اسطلاح ہے یہ دماغ میں یہ سنت ہے تو یہ سنت اور استحباب چیز کا پسندیدہ ہونا ہے جیسے مستحب کہتے ہیں آپ لوگ وہ اس سے ثابت ہوتا ہے اور اس کے نقیز میں کیا ہوتا ہے؟ راہ تنزید یعنی تنزید ہی راہ تا ہے تنزید ہی راہ تا ہے ٹھیک ہے یہ بات میں نے ایک پولیس کراتا ہے میں نے ایک پولیس کراتا ہے میں نے کوئی یہاں سے آیا تبیش کی تحریر کیا ہے نفسوں میں تحریر کی جاتی ہوئی جان کہتے ہیں اس کو وہ کیسے ہیں؟ کہ کون ہی مستر بنے مطرد اللہ اس میں ایک استراب اور ایک طرد بات بات باتا ہے یعنی اس میں آدمی قطعیت کے ساتھ بات کہنے کی پوزیشن دلتا ہے اس سے یہ بات واضح ہوئی ہوگی کہ ہمارے ہاتھ جو زخیلہ موجود ہے اس میں جیسے ہی آپ اخبار احاد پر آتے ہیں تو آپ اصل میں یقین کے درجے سے بھی کیا جاتے ہیں اب اس میں انہوں نے یہ جو کچھ کیا ہے یعنی ثبوت کا طریقہ اور اس میں استراب اور قرآت تنزیح یہ تو میں نے بحث آدمی قطعیت کی پیسے اس نوعیت کی ہوگی کو آپ کے سامنے رکھتی ہے ورنہ اصل میں جو بات پیش کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات کہ اس سے ہم کو یقین کے درجے قائل حاصل نہیں ہوتا نہ صرف یہ کہ مانی جاتی ہے بلکہ اس سے اس طرح کے نتائج نکلتے ہیں یعنی یہ نتائج آپ نے دیکھ لیا ہے نا کہ اس کے نتیجے میں ایسی چیزیں لازم ہوتی ہیں جن کی دلیل میں شبہ ہوتی ہیں دلیل کی کمزوری ثبوت کی کمزوری کلی ہے دلیل کو یہ غلط چیز ہے ثبوت کی کمزوری یہ معاملے کو قدیل کرتی کر جاتے ہیں یہ بات جاتی ہے کسی کٹیگری جو ذرنی ثبوت کرتے کے دلالہ اس طرح کے دلالتے پکا ہے کہ وہ کہتا ہی دلالہ ذرنی ثبوت ہونے کے باہدور اصل میں کیا بیدہ یہ ہے کہ انڈیفیرنٹی جو بات سے دے گئی ہے وہ مطواتر یا رہ ذرنی ذرائع سے بلوک کے ذرن میں ہے یعنی سامتا ہے جنہی ذریعے سے بھی نماز پڑھو انڈیفیرنٹی کیونکہ ایک قدیل ذریعہ باتا رہا ہے نہیں یہ بات دلالہ یہ بات دلالہ کیا ہے کہ سوال پورا ذرائع ہے اگرائے کیا اسے قومی ذرائعوں کی یعنی ثبوت قدیل دلالہ یعنی قدیل دلالہ اس لیے ہیں کہ جو کچھ میں بیان ہوا ہے انڈیفیرنٹی وہ اور ذرائع سے قدیل ذرائع سے نماز بیسک چونکہ انڈیپیلنٹی سٹیبلش ہے اس لیے انگر اہار کی واحد اپنے واحد نے بتا گیا کہ آپ اس کو اسٹیبلش کریں تو بیسکلی وہ قدیل دلالہ وہ یہ خادش کی دلیت ہے نہ کہ بزارت قدیل دلالہ قدیل دلالہ کا مطلب ہے اس کا مفہوم ماؤں تو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا کہ کانا مفہوم وہاں کٹیل دلالہ اس کا مفہوم ہے یعنی بات کو سمجھ جائے میں کون مسئلہ جائے یعنی بات کو سمجھ جائے میں کون مسئلہ جائے یعنی اس کی ثبوت کا مسئلہ ختم ہو گیا وہ تو اصل میں ثبوت میں بیان ہو گیا اس کا کوئی نہیں سوال علماء کا سوال نہیں ہے مطلب ہے اس میں علماء کا لگ نہیں بولنا جائے قاقی ہے وہ مطلب ہے مطلب ہے یعنی غیر وعدہ یعنی غیر وعدہ یعنی مقتلقتان آپ نے انگیزیا کا مثال دیا لیکن آیات محبنہ وہ آیات جن میں تعمیر ہو سکتے ہیں تو ثبوت لے ریپیس نہیں گئے ثبوت تو ذنی اور ثبوت قطعی اور ثبوت میں بیان ہو گئی ہے یہ بات واضح ہو گئی یعنی یہ ہمارے فوقات پر بہت ہو گئی آپ دیکھئیے ہمارے ہم بڑے جریل قدر آدمی ہے امام شاہ بڑی آنہ کتاز آنکی محققات کا کوئی جواب نہیں ہے اتنی بھی داد دی جائے وہ صنف کو اس درجے کی چیز اس نے لکھی ہے اس درجے فقہ میں امام شاہدی 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 تو شاہدی نے محققات میں اس مسئلے کو اسی مسئلے کو حل کرنے کی کوشتی ہے یہ تو مسئلہ قادر ہوتا ہے وہ کہاں کا آپ نے دیکھ گئی ہے اس کو بھی داد دے سامنے میں تاکہ پھر آگے کی بہت سمجھ میں آسکے کہ ہم اس کو کس ذاویہ سے دیکھ گئے وہ نیاز میں تو دائر ہے کہ وہ بہترے ان کی بخصوصی عبارت آپ پہلے سے سن لیجئے پھر دیکھئے کہ انہوں نے کیسے دیا مسئلہ بھی یہ جو ہم کو دین پہنچا ہے اس میں جو ذنی ذریعہ سے پہنچا ہے تو کیا کہنا اس کا جو ذریعہ جو ذریعہ جو ذریعہ یا تو کتائی ہوگی کتائی سے پہنچا ہے یعنی پڑان ہے تو کتائی ہے اگر اماں سے کچھ چیز منتقل ہوئی ہے کتائی ہے اور بارہ ہاتھ سے منتقل ہوئی ہے یہ آگے خود شاٹیس کو حالے کرتے ہیں کلو دلیل شریعہ اماں یکونہ کتائیہ جتنی بھی شریعہ دلیلیں ہیں جن کی بریات پر ہمکین پیان کرتے ہیں وہ یا کتائی ہوگی یا جننی ہوگی فائن کانہ کتائیہ فلائشتال کی اندباری یعنی اگر وہ کتائی ہے تو پھر تو اسے ماننے سمجھنے اس سے دیلخص کرنے میں تو مسئل نہیں بات تو باز ہوگی اب تو اُرطوشت ہو سکتی ہے یعنی بات تو آگئی ہوتا ہے اب انہوں نے اس کی موٹی موٹی مثالیں دیں قادل اللہ تِ وجودِ الطحارہ من الحدث والسلام والسلام والحج ورحمت بالمعروف ورنیل المنکر واجتماع القلمہ ونازل وعاشباد اب انہوں نے موٹی موٹی وحقین کی یقین ہے ان کی مثال اس میں دے دی ہے جس طریقے سے یہ کہ اگر کسی آدمی پشت پشاپ پخانہ کیا ہے یا کوئی اس کو غراظت لائف ہوئی ہے تو طحارت کرنی ضروری ہو جائے گی نماز ہے زکاة ہے روزہ ہے حج ہے اس طرح یہ طاعت کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سملی اطاعت کا کام کرتے رہے اچھی باتوں کی تلقین کر کریں بری باتوں کی روکتے رہے ہیں ان کو اپنے قاملات میں ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہو کر اپنا نظم قائم کرنا چاہئے اور اس طریقے سے جو بنیادی جسے جیسے عدد لگایا ہے یہ موٹی موٹی وہ باتیں ہیں جو بالکل ترہی ہیں اب اس کے بعد وہ امکانہ ظلمی ہیں اگر وہ ذہنی ہیں فَإِمَّا يَجْجَئِرَ اَصْلَنْ قَتَئِيَ اللَّهُ یہ موابکات کے زمانے کتاب ہے اس زمانے میں ہمارے علمات کو کہا اور بڑے انگلتے ہیں ان کے اس روک پر بنتے کر علمِ کلام کی اس طلاحات کا بہت قلبات ہے یہ عام حرمان نہیں لکھی ہوگی ایک خاص حرمان ہے کہتے ہیں کہ اگر وہ ذہنی ہیں تو دو شکلیں ہو جائیں گے یعنی اگر ذہنی ہیں یعنی اگر ہم اخبار اس میں ان کو بھی کوئی اختلاف نہیں ہے مسئلے کوئی اور ذہنی سے سن جانے بھی خوش کرتا ہے اگر وہ ذہنی ہیں تو کہتے ہیں کہ دو صورتوں ہو جائیں ایک صورت یہ ہے یعنی یرجع الاصل قطعی ہمارے پاس یہاں تو دینیت کی کوئی بنیاد موجود ہے یا قرآن کی کوئی بنیاد موجود ہے یا کوئی بات موجود ہے یعنی کوئی قطعی اصل موجود ہے یہ اس کی فراد ہے تمہیں سے کی بات ہے یعنی مثال کے طور پر یہ بات تو ہم سے معلوم ہے کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے یہ تو قرآن نے بھی اس کی تحقیم کی ہے اب اس کی بنیاد پر کوئی ایسا حکم لے دیا گیا کہ بالار میں سودا صنف کریے کام نہ کرنا یا کرنا ہے تو اگرچہ یہ خبریں واحد یعنی ہم پر یہ حکم تو ذنی ذریعے سے پہنچ جائے لیکن اس کے پیچھے کیا ہے اس کے پیچھے ایک قطعی اصل موجود ہے جس سے بھی کمی کا موجود ہے جیسے یہ کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر سے روک آتے تھے قاتلے لے کے تجارت کے ان سے باہر یہ خرید و فروت کرنے تھے اور یہ کہا جو ان کا مال منڈی میں آنا چاہیے اس کے پار جہاں جو کس کرنا ہے کسی پار لوگ جو دہاتی لوگ سامان لے کے آتے تھے ان سے باہر ہی معاملہ کر کے ان کو بعض اوقات منڈی کا صحیح بھولی بتاتے اور دھوکہ دے دیتے تھے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ایک اصل پر موجود ہے میں ان کی بات سمجھا رہا ہوں ایک اصل کے اوپر موجود ہے آپ کو یہ پتا چل گیا یہ بات تو قرآن میں بھی ہے یہ بات تو فطرت کے دین میں گیا ہے یہ بات تو ایمان سے مختل ہوئی ہے اب یہ گویا اس کی ایک شو نکل آئی ہے اس کی ایک درانش ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے یعنی یہ بات وہ ہے کہ یہ گویا اس کی اندر سے پوٹ گئی تو اگر یہ صورت کہتے ہیں یہ ہوگی کہتے ہیں کہتے ہیں یعنی اگر یہ صورت تارا ہوگئی ہے تو اگرچہ وہ وہ خبریں پا جاتا ہے لیکن وہ وہاں چونٹی لیا ہے اصل ہم نے دریافت کر لیا ہے اس کے اندر سے وہ نکلی لیا ہے تو اب اس کو مانی نہیں ہے یعنی مسئلہ نہیں پہتا اس کی فرا کے بات genski وہ وہatroguyی مٹ είбы اپنیک اس کی اس کی امام یعکی ایئی ا تاباز خ BURدي یعنی کوئی اصل ہے جو بلکل کتائی ہے یعنی اس اسل کے بارے میں کوئی بحث نہیں joue ساکتی وہ اس تر موقع ساکتی ہیں اگر وہ کسی اصل کتائی کے ساتھ نہیں ملک کی ذر نہیں ہوگئی بھی یقین کے ذرنے ہیں تو صورت پاہنچی نہیں ہوگئی کہ کی آتے ہیں سجید پچھلا جملہ اگ دو پہلہ کتہین کی ضرر کیا کتہین کی ضرر کیا وہ وہ تو انہوں نے یہاں تھا انہوں نے پہلے یہ کہا تھا کہ پلاہ شکالہ فی احتبائے ہی یعنی اس کو مان نہیں سمجھ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں کرتا اس میں یہ ہی ہو جائے تھا وہ انہوں نے یہاں جائے اگر نہیں نوٹائی جا سکتے یعنی بات کی کوئی اصل نہیں ملتی ہے کوئی بنیاد نہیں ملتی واجبت تصبت فی پھر رکھ جائے گا اس لیے پھر رکھ جائے گا اس لیے کہ یہ بات شاکدی کے لیے ماننا مشکل آئے اب دین میں میں ایک ایسی بات کیسے ماننوں کہ جس کی کوئی اصل بھی موجود نہیں ہے اور وہ خبر واحد سے مل رہی ہے پھر رکھ جائیں ہم بلنا بھی جسے اطلاع تو کون بے قبول ہیں پھر مطلقہ یہ بات نہیں کہی جا سکتے گی اب بحث بات سکتی شو ہے مسئلہ تعدہ ہوگی میں یہ سمجھانے ہی کوئش کر رہا ہوں کہ جب یہ کہا جاتا ہے جلد میں یقین کے درجے تک نہیں پہنٹی تو کیا مسئلہ تعدہ ہوگی ہے یعنی اب مسئلہ تعدہ ہوگی ہے اب اس کے بعد آپ بحث کریں اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو صورت تعدہ ہوگئی ہے کیا صورت تعدہ ہوگئی ہے خبر واحد ہے ثابت ہے ثابت سے مرات محدثین کے طریقے پر ہم کو مل گئی ہے روایت صحیح ہے اور بات اس میں ایسی بیان ہوئی ہے کہ اس بات کیلئے ہمیں کوئی اصل نہ قرآن میں ملتی ہے نہ جماع میں ملتی ہے یعنی نہ سنت جماعی سنت میں ملتی ہے نہ دین کے مسلمات میں ملتی ہے تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قسم پندیق کریم قسم میں ڈھل جاتی ہے قسمان غذاب تو اصل و قسمان لا غذاب تو یعنی ایک صورت یہ ہوگی کہ اس کی کوئی اصل تو نہیں ملتی لیکن یہ کسی لئے اصل کی مخارفت ہی نہیں کر رہی ہے آمین جو جس کی اصل نہیں ملتی ہے جس کی اصل نہیں ملتی ہے انہوں نے بیانتا دیا کہ اس کی اصل یا قوان میں ہوگی ہے اب سب کو دو دو دفعہ دورانے پڑھیں ٹھیک پیچھے تو انہوں نے بیان کر دیا کہ اس کی یاد تو اصل ہوگی یا مینے پرس میں ہوگی ہے اب یہ دو تلی بات آپ نے ان کے بارے میں کہی ہے کہ اگر کسی چیز کی ان دونوں میں اصل نہیں ملتی یعنی کسی قطعی قلیم میں اس کی اصلہ میں نہیں ملتی تو اس کی ملتی دو شکل ہے انہوں نے یعنی پہلی بات تو انہوں نے اصولی بیان کر دینا کہ آپ اس کے قبول ہونے کے بارے میں رکھ جائیں آپ اس کو کسی جگہ بٹھاتے ہیں اس میں آپ 10 بنیاد کے اوپر کے حدیث صحیح ہے کوئی دین کی بات نہیں کہی جا سکتا اس کی قبول کرنے کا معاملہ انہوں نے اطراب نہیں ہو سکتا آپ کو تھوڑی تفصیل کر رہے ہیں پھر اس میں بھی دو شکلتے ہو جاتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ تو اصل میں مجزاد ہے قرآن کچھ کہا رہا ہے یہ کچھ کہا نہیں یہ تو اصل نہیں ملی تھی بنکے اُلٹا وہ معافتت بھی نہیں رکھتی اور یہ یہ ہے کہ یعنی بات ایسی یہ نہ کہا جا سکتا ہے قرآن کے خلاف نہ کہا جا سکتا ہے بتاتے ہیں ہو سکتا ہے نہیں بات ایسی کوئی چیز ملی نہیں لیکن سکتا ہے انہی جہاز سے تو اقسام کاری بھی جائیں گے تو یہ بجاتا ہے اچھا اب اس میں ظاہر ہے کہ جو پہلی صورت ہے یعنی ایک بلکل قطعی ذریعہ سے ہم کوئی چیز مل گئی ہے اس کو دیان کر چکا تو خلاعش طالفیت بارے ہی اس میں تو کوئی ضرورت نہیں ہے دوسری قسم یعنی جس میں کوئی حصل مل جاتی ہے ایک کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بارے میں بھی زیادہ مسئلہ نہیں پیدا ہوتا اس لیے کہ ہم ورہے پاس ایک بریاد موجود ہے تو ہم کہہ جائے کہ یہ اس کی پڑا ہے اس میں جیسے اس کو بھی تو ان ٹرم میں میں کوئی مسئلہ نہیں کوئی کامبلم نہیں پیدا ہوتا یہ دو صورتوں کو ٹھیک ہیں صرف ضرورت سے یعنی حدیث کے لئے شرائط ہیں تو پوری نہیں ہو گئی پوری ہو گئی پوری ہو جانے کے بعد بھی کوئی حدیث اس کی صرف میں یقین کے زندے تک نہیں پیدا ہوتا بتا جو گا ہوں فشت اپنے لیکچر میں کیوں نہیں پیدا یعنی یہ میں نے بتا رہا تھا کہ وہ کیا مسئلہ ہے تو اس کے باوجود رہا جاتے ہیں میں نے بھول گیا انہوں نے کسی لیکچر ہے یاد ہے میں نے حس کیا تھا کہ سمجھ میں وہ کیا خلاب آکھی رہ جاتے ہیں تحقیق کے باوجود اور اگر اس میں کولیاں تبارہ سن لیدے اور اگر سننے کا موقع نہ ہو تو تو ہمارے مستار بعلانہ مینہ سے اس لائی کی کیوں کتاب اور البادی جبرِ حدیث اس میں ایک خلاب ہے خلاب کے خلاب اور انہوں نے بیانتے ہیں کہ وہ کیا ہر چیزیں ہیں یعنی وہ تو بیانتے ہیں وہ خلاب ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے تو تیسری سورت تیسری سورت یہ دینا کہ جو حس قدعی کے معارض ہو گئی خلاب ہو گئی تو کہتے ہیں کہ تیسری سورت تیسری سورت تیسری سورت یعنی اس کو تو ہر حال میں نتے ہو جائے یعنی اس میں تو دو قائم ہو گئی اس لئے قدعی کے اس طرح وہ معارض پڑی ہو گئی ہے خلاب ہو گئی دینِ فترت کے کسی مسلمات کسی عمای سنت کے خلاب تو وہ تو ہر حال میں نتے ہو گئی جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہ قرآن کے خلاب ہو گئی نہ دینِ فترت کے خلاب ہو گئی یہ تو وہ ہے کہ معارض ہو گئی ہے ہو گئی اخلاب تب کی اخلاب ہے یہ ایک اخلاب ہے ملی رہی گئی وہ اپنے مبادرت کیوں کرتے ہیں ابھی تو میں نے یہ دہان کیا ہے کہ بھئی یہ چار سورتیں بند گئی ہیں پہلی سورت جو ہے وہ بلکل قطعی ہے اس میں تو بحث نہیں ہو گئی دوسری میں ہمیں اثر دل گئی ہے مسئلہ ہے لوگ ہے تیسری میں یہ ہے کہ تیسے لوگ کوئی اختلاف نہیں کر دیں کہتے ہیں کہ اس میں معاملہ پھر بھی چل جائے تیسری وہ ہے جس میں اختلاف کر رہی ہے اب چوتھی اس کا کیا کیا جائے کہتے ہیں کہ فہوا فی محلی النظر جس پر عامل مامل نہیں کروں کون فرماؤں محلیوں کی بہت تفصیل ہے مطلب میں نے آپ کو ایک معلوم بتا لیا کہ اخبار احاد یعنی میں تشریح کر رہا ہوں اس اپنے جو لے گئی دوسری سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ کبھی علم یقین کے درجے تک نہیں پہنچا مطلب یہ ہے کہ میں نے ایسی بات نہیں جان کر دی یہ مسئلہ انسان ابراہیم سے بدرہ ہے اچھا ہماری تاریخ میں بعض بدرگ ایسے بھی ہیں جو اس سے بلکل مخمت آیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں خبر واحد جو ہے اس سے یقینی آئے چاہتا ہوں کہ ان کا بہت پر استدلال جیا یعنی عام طور پر ہماری امت جو نباب مخمت کین جی یہ کہتے ہیں کہ ملیاب سے آس کے احناب شورات مالکی احناب الاب یہ تو مالکی ہیں اور بڑے ضروری قدر آدمی ہیں نہیں کہ کتاب کو مالکی مذہب کا بیان نہیں بلکے یہ امت کے اندر جو کچھ ہمارے پاس بھی کہ اگل میں اس کی پہتری نہیں کتاب اکبال میں بھی بہت سفالش کیا ہے یہ کتاب کو ضرور پڑھا پڑھا ہے نہیں لیکن یہ زبان میں لکھتی بھی یہ ہے اس میں اللہمہ ایک بال کے لئے بھی سمجھنے ہوں بسائے جو ہوں گے اس طائفے کے سخیل ہمارے انعام اپنے حضم ہے اندر اسی کی وہ ظاہریہ مذہب کا ملنہ کہنے چاہیے ان کو عصار ہے اس بات کے اوپر کہ جب روایت صحیح ہے تو پھر وہ مہین کوئی پہ دھریر جائے دھریر جائے دھریروں کہتے ہیں وَقَالَ تَعَلَىٰ إِنَّا نَحْنُ نَرَزَلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا رَبُولَهَاتُمُ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حد کرنا رہے ہیں وَقَالَ تَعَلَىٰ إِنَّا نَحْنُ زِرْقُمْ بِلْبَلِكَ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ تعالیٰ کو یہ حکم دیا ہے کہ تم ان لوگوں سے کہو کہ میں تمہیں صرف بحی سے انتار کرتا ہوں فَأَخْبَرَ تَعَلَىٰ كَمَا قَدَّوْنَا اَنَّا قَلَامَ فَأَخْبَرَ تَعَلَىٰ اور یہ ہم قرآن سے اس سے پہلے ثابت کرتے ہیں تو یہ بات ثابت ہوگئی پھر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا کلام ہے خود خدا کی حفاظت سے محفوظ ہے مَضْمُونُنَّنَا اَنْلَا يُزَيَّ مِنْحُشَهَ ہمیں زمانت دیئے یہ قرآن میں اس بات کی اس میں سے کوئی چیز ضائع نہیں ہونے بھی جائے اِزْبَتَلَ اللَّهُ تَعَلَىٰ فَأَوَا بِنْ يَقِينَ لَا سَبِيلَ لَا يُزَيَّ مِنْحُشَهَ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کی خدا حفاظت کریں اس کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اس میں سے کوئی چیز ضائع ہو جا سکتا فَأَوَا مَنْفُولُ الْعَيْنَا قُلُدُ وہ سارا کا سارا ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اب تک پہنچے ہیں یہ ہے یہ سکتا ہے فَلِنْبَهِ الْحُجَّةُ عَلَيْنَا حَبَرْدَ یہ کہتا ہے چنانچہ ان کا پھر جو بارے آپ کے بارے میں جو ہمارے تمام محفظین اور عمراء ہیں ان کا محفظ یہ ہے کہ کیونکہ یہ یقین کے درجے تک نہیں پہنچتی تو اس کی یہ یہ تو ہم کر لیں گے بات معقول ہے ٹھیک ہے سمجھ میں آئے ہیں تو عمل کریں گے اس میں اور بات آمان اس سے واجب بھی ہو جاتے ہیں جیسے یہ بڑھتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ بات کہ اس کو ماننا ضرور نہیں ہے یہ واجب نہیں ہوتا ہے تو اس خواہ میں دیان کرتے ہیں کہ خبرِ وَائِدَ یعنی یہ اس کے ماننے کو نازم نہیں کرتے اس بات عمل ہم بتا ہے ٹھیک ہے ہو گیا یہ سب کہتے ہیں اتنے حضب اس کے برات سے یہ کہتے ہیں فَحَابَ یعنی خبرِ وَائِدَ اِذِتْ پَسَلَا کے روایتِ وَدُولِ الْا رَسُولِ اللَّهِ وَجَبَنْ عَمَلُوا بِهِ وَجَبَنْ عِلْمُوا بِسِحَتْ لِي جائے وہ کہتے ہیں کہ دونوں چیزیں ضروری ہیں اب میں بھی اس سے واجب ہوگا اور اس کو صحیح ماننا بھی دین ہی دیان سے کرتے ہیں کیلئے آپ اسے بارے میں گھتو نہیں کرنا سکتے ہیں تو یہ یہ حضب کرمہ ہوگا یہ ساتھ کس کو مان کی نہیں لیتے ہیں یہ ساتھ کس کو مان کی نہیں لیتے ہیں ایک منٹ پر ایک منٹ پر ایک منٹ پر مجھ ساتھ کا سوال کرتے ہیں سر مائکہ سر مائکہ بس میں آپ سے ملتے ہیں باقی سارے ایک نمبر پر کیوں کو بہتے ہیں یہ جو ستیٹمنٹ ہے یوزیبل لبل بلا یوزیبل علم اس میں آن طور پر یہ سمجھاتا ہے کہ علم سے ملات کی معنیات ملات کی ملاحف ہیں یہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ اس بار کو ماننا ضرور ہے جیسے مثلاً اگر کو یاد کرتے قرآن کی کسی آیت کا انکار کرتے ہیں تو آپ تقریف کریں اس کی لیکن یہ خبر کا ماننا ہی ضروری نہیں ہے تو اپر حمل کرنا کیوں ضروری ہے یہ بھی پیٹریٹ کا یہ تب بھی ضرور نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس ملات پر ہم کھٹیرے میں پڑا کرتے ہیں آپ اس کے بارے میں تردود کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر بات معقول ہے یہ تو یہ میں آپ کے سامنے ایک ایک پتری ہے کیونکہ میں نے جلال لکھا رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے دوسری یہ ہے کہ ان سے جو علم حاصل رکھتا ہے وہ کبھی علم یقین کے ذائلے تک نہیں پہتا ہے یعنی آپ یہ دنیا کہیں پہن جاتا ہے اور یعنی اتنے حضم کی بات مانگے لیے کہ پہن جاتا ہے یعنی اس پر کوئی آپ محسوس کرتے ہیں یہ کبسہ کرنے کی ضرورت ہے لا ہے کہ وہاں ذکر سے مراد قرآن وزید ہے آپ نے جس وعی کے ذکر کرنے کیلئے کرائے وہ قرآن ہے جس چیز کے قائم میں ایک آگیا ہے کہ قائش نفس سے بات نہیں کرتے لیکن یہ قرآن کی طرف وعی کیا جاتا ہے وہ قرآن کا ذکر ہے اور جس چیز کی حفاظت کی اللہ تکڑے ذمینہ نہیں کیا وہ بھی قرآن ہے یعنی یہ جو بنتک ہے کہ ہر وعی ذکر ہے اور ذکر کی حفاظت کی مدلہ لیے 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 اگر آپ سمجھتے ہیں اس پر بیعث کی ضرورت تو وہاں کر دیکھتا ہوں یوں تو نہیں دیکھتا ہے لگا کہا ہے کہ کوئی اس کی بات نہیں تو وہاں تک محکوم بات ہے جناب قسمت مابیز آماز آٹھ پانچ پر دیکھتا ہے یوں آپ اسے